بسم اللہ الرحمن الرحیم تیبل کا ڈیٹا دیکھ لیتے تھے اور اس کے اندر سایا تمام ریکارڈ اور روز آ جاتے تھے اگر آپ کا ڈیٹا بہت بڑی تعداد میں ہو تھا روم میں ہو لکھوں میں ہو تو پھر جب آپ ڈیٹا دیکھیں گے سلیکٹ پانٹ کے ذریعے تو وہ سارا ڈیٹا ایک ہی دفعہ آ جائے گا لیکن آپ لیے چاہتے ہیں کہ آپ ایک لیمٹ ڈھاڈ تک ڈیٹا دیکھیں جیسے یہ ایک تیبل ہے اور اس کے اندر سے آپ صرف پہلے تین کارڈ دیکھ میں جاتے ہیں تو پھر آپ لیمٹ کی کمانڈ کی مدد سے یہ پہلے تین کارڈ دیکھ سکتے ہیں پہلے تین کارڈ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں وہ بھی لیمٹ کی کمانڈ کے مدد سے تو اس طرح لیمٹ کی کمانڈ اب لگاتے ہیں اور کلاس کہتے ہیں اس کو کلاس لگاتے ہیں اور ساتھ اس کے آپ 3 دے دیتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے پورا ہم دیکھتے ہیں جیسے کمانڈ ہم سلیکٹ کی یوز کرتے ہیں تو سٹار کالم کا نام دے سکتے ہیں فرام ٹیبل کا نام سلیکٹ کالم کا نام دے سکتے ہیں آپ کالم 1 کالم 2 کالم 3 اور ٹیبل کا نام اس کے بعد پھر آپ ویر کنڈیشن بھی یوز کر سکتے ہیں یہ اپسنل ہے اگر آپ کریں تو آپ مرضیہ نہ کریں تو نہیں کریں پھر لیمٹ لگائیں گے لیمٹ کلاوز لگائیں گے اور اس کے ساتھ آپ نمبر کتنے نمبر آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں اس ٹیبل سے جیسے ہم نے یہاں پہ پہلے 3 ریکارڈ سرچ کرنے کا لکھا لیمٹ 3 لیمٹ 3 کیا تو اس ٹیبل کا ڈیٹا لیمٹ 3 میں آ گیا تو یہ تھا پرسنل ٹیبل جیسے ہم نے یہاں پہ سلیکٹ سٹار فرام پرسنل لیمٹ 2 تو اس سے ہمارا یہ ڈیٹا سم نے آ گیا اس کو ہم ابھی چل کے پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکل ہی کیسے ہوتا ہے پہلے زہر کو آپن کر لیں گے زہر کو آپن کر کے اس کو ہم سٹارٹ کر لیں گے سٹارٹ کرنے کے بعد اس کو ہم منیمائز کریں گے اور منیمائز کرنے کے بعد ہم ورگ بنچ کو اپن کریں گے تو ورگ بمینچ کو اپن کر کے اس کے اندر ہم جا کے Presentation پھر اس کے بعد آپ کو اس کی ساری چیزیں سمجھا جائیں گی کی کیسے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آف سیٹ کے بارے میں دیکھیں گے پہلے لیمٹ کے بارے میں دیکھیں گے پھر آف سیٹ کے بارے میں دیکھیں گے یہاں پہ کنیکشن پہ کلک کریں گے کنیکشن پہ کلک کرنے کے بعد جب آپ کی کمانڈ وینڈو یا پروجیکٹ وینڈو اوپن ہو جائے گی تو اس کے اندر جا کے ہم پھر اس کے اوپر کام کرتے ہیں سلیٹ کی کمانڈ پرم پرسنل ٹیبل ہم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لگا دیتے ہیں لیمٹ ل آئی ایم آئی تی لیمٹ اور لیمٹ کے بعد ہم کرتے ہیں یہ میں تھری ویلیو چاہیے اس ٹیبل کی پہلی تھری ویلیو اس کو ہم اگزیکیوٹ کرتے ہیں تو یہ مارے پاس ٹیبل کی پہلی تھری ویلیو آگئی ہے اور اس کے ساتھ اب ابھی ایک اور چیز بھی ہم کر سکتے ہیں جیسے ہم یہاں پہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں کہ ہمیں جو کنڈیشن ہم نے پڑی تھی اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اپشنل ہے آپ لگائیں نہ لگائیں ویر کمانڈ کو یوت کریں گے اور ویر کمانڈ کے ساتھ ہم نے کہا جی کہ سی ٹی میں جو ہے جو بندے میر پر جن میں ہوں مجھے نہیں سی ٹھیک اندر جو بندے ہوں میر پر والے میر پر میر پر ان کا ارکارڈ شو کرو ٹھیک ہے تو ابھی اگر ہم اس کو اگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اس نے میر پر والے بندوں کا ارکارڈ شو کر دیا اس میں ہم ایک اور چیز بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر اور آرڈر بھائی آرڈر بھائی ہم کرتے ہیں جی کہ نیم نیم جو ہے وہ آرڈر بھائی ہو جائیں نام جو ہے وہ آرڈر کی تطیب میں ہو جائیں آرڈر بھائی میں سنڈنگ آرڈر آ جاتا ہے تو نام سنڈنگ آرڈر میں ہو گئے سی ٹی میر پر کے لوگ ہو گئے اور تین ریکارڈ پہلے ہمارے پاس آگے اور یہ آئی ڈی سے آپ کو پتہ چل جائے گئے کہ آرڈر ہو گئے تو یہ ہمارا طریقہ تھا پہلا جو لیمٹ کو جوز کرنے کا کسی بھی ٹیبل کے اندر سے آپ کتنے ریکارڈ لینے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ جتنے لکھیں گے اتنے ریکارڈ آ جائیں گے ابھی جو دوسرا طریقہ ہے آف سیٹ وہ کیا ہے اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں آف سیٹ کے اندر ہی ہوتا ہے کہ آپ لیمٹ لگاتے ہو تین اور لیمٹڈ نمبر بھی دیتے ہو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ٹیبل کے اندر سے پہلے تین ریکارڈ تو لے لیے پھر اس کے بعد والے تین لینے اس کے لیے کیا کرو گے اس کے لیے آپ یہ کریں گے کہ لیمٹ کے ساتھ آپ تین لگا دیں گے یعنی تین کے بعد شروع کرو چار سے اور تین ریکارڈ اور ہمیں دے دو چار پانچ چھے تین دے دو تین پہلے ہم نے لے لیے تو ادھر ہم نے تین منشن کا دیا کہ تین کے بعد شروع کرو اور تین ریکارڈ اور دے دو ٹھیک ہے یہ آف سیٹ ہوتا ہے تین اور یہ جو ہے وہ اس کے بعد کتنے ریکارڈ دیئے اس کو لکھنے کی طریقہ یہ ہے اس لیٹ کارلوم وان ٹو ٹری فرام ٹیبل ویر کنڈیشن لیمٹ آف سیٹ اور نمبر آف سیٹ کہوں سے شروع کرنا ہے اور نمبر کتنے نمبر اور چاہیے تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ورگمنٹ کے اندر یہاں پہ ابھی یہ دو چیزیں میں دلیٹ کر دیتا ہوں یہ سیم ہی ہے اس میں بھی اسی طرح آپ یوز کر سکتا ہے یہاں پہ لیمٹ کے بعد ہم پرمنٹ ڈال کے تین ڈال دیتے ہیں کہ ہمیں تین ویلیو اور چاہیے اس کے بعد بہلی تین ویلیو چاہیے پہلی تین تھی اس کے بعد بہلی تین ویلیو چاہیے تو اس کے لیے ابھی ہمیں یہاں سے سچ کریں گے تو ابھی تین پہلی چھوڑ کے چار پانچ چھے اگلی تین اس نے دے دی ہے اس کے اندر بھی آپ آرڈر کر سکتے ہو تو کنڈیشن ویر لگا کے سیٹی جنڈر وغیرہ کر سکتے ہو تو وہ باقی ساری کمانے آپ اس کے اندر بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا یوز لیمٹ کا اور آف سیٹ کا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھائی ہوگی آج کے ٹوڑل میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ٹوڑل میں تب تک لیجا اللہ تعالیٰ آپ کا امینہ سرو اللہ حافظ